سبسکرائب ناو آج کی ہماری کہانی ویران زگاہ اور ٹیکسی ڈرائیور کی ہے رات کا وقت تھا اور شہر میں ایک ہلکی ہلکی بوندہ باندھی ہو رہی تھی شاہد جو کہ ایک ٹیکسی ڈرائیور تھا آج ممول سے زیادہ دیر تک کم کر رہا تھا اس نے سارا دن مختلف مسافروں کو ان کی منزل تک پہنچ جایا تھا اور اب وہ سوچ رہا تھا کہ ایک آخری سواری لے کر گھر واپس جائے گا شہر کی سڑکیں اب تقریباً سنسان ہو چکی تھی شاہد نے اپنی ٹیکسی ایک سنسان سرک پر ڈالی اور سوچنے لگا کہ کوئی سواری مل جائے تو اچھا ہوگا کچھ ہی دیر بعد اسے سرک کے کنارے ایک پرانی بوسیدہ حالت میں ایک عورت کھڑی نظر آئی عورت نے ہاتھ کے اشارے سے اسے رکنے کو کہا شاہد نے فوراں گاڑی روکی اور عورت کو دیکھ کر تھوڑا جھنکا جھنکا کیونکہ اس کے کپڑے پرانے اور بھیگے ہوئے تھے اور وہ بہت تھکی ہوئی لگ رہی تھی کہاں جانا ہے شاہد نے کھڑی عورت سے جھکتے ہوئے پوچھا عورت نے دیمی آواز میں کہا مجھے شہر کے باہر ایک ویران جگہ پر جانا ہے کیا آپ لے جا سکتے ہیں؟ شاہد نے تھوڑی ہچکچاہت محسوس کی کیونکہ ویران جگہوں پر جانے سے وہ ہمیشہ گریز کرتا تھا لیکن اس عورت کی تھکاوت اور بے بسی دیکھ کر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اسے وہاں چھوڑ دے گا عورت گاڑی میں بیٹھ گئی اور شاہد نے گاڑی چلانا شروع کی راستے میں شاہد نے دیکھا کہ عورت چپ چاپ بیٹھی تھی جیسے کوئی بہت ہی گہری سوچ میں ہو شاہد نے بات چیت کرنے کی کوشش کی آپ اس وقت اتنی رات گئے اکیلے یہاں کیا کر رہی ہیں؟ عورت نے آہستہ سے جواب دیا میری کہانی بہت دردناک ہے لیکن اب آپ سننا نہیں چاہیں گے شاہد کو تجسس ہوا لیکن اس نے اسرار نہیں کیا وہ خموشی سے گاڑی چراتا رہا جیسے ہی وہ شہر کی حدود سے باہر نکلے راستہ اور بسنسان اور خوفناک ہونے لگا درہتوں کی سرسراہت اور ہوا کی سائیں سائیں شاہد کے دل میں خوب پیدا کرنے لگی کچھ دیر پار عورت نے کہا یہاں روک دو میں پہنچ گئی ہوں شاہد نے گاڑی روکی اور حیرانگی سے دیکھا کہ وہ جگہ بلکل ویران تھی وہاں دور دور تا کوئی عبادی نظر نہیں آ رہی تھی صرف ایک پرانی گن نما اور امارت تھی جو دور سے دکھائی دے رہی تھی عورت گاڑی سے اتری اور شاہد کو پیسے دینے کے لیے پرس کھوننے لگی لیکن جب شاہد نے پیسے لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اسے عورت کی ہاتھ بہت تھنڈے محسوس ہوئے جیسے کسی مردے کے ہوں شاہد کے جسم میں سٹھ لہر دوڑ گئی لیکن اس نے خود کو سنبھالا عورت نے شاہد کو عجیب نظروں سے دیکھا اور بولی شکریہ آپ نے مجھے میری منظر تک پوچھا دیا لیکن ایک بات یاد رکھیں کبھی اس جگہ واپس نہ آئیں یہ کہتے ہی وہ عورت گن کی طرف بڑھنے لگی شاہد نے گاڑی کا دروازہ بھن کیا اور جلدی سے گاڑی کا رخ موڑ کر وہاں سے نکنے لگا لیکن جیسے ہی اس نے گاڑی کا گیر بدلا اس نے پیچھے مٹ کر دیکھا کہ وہ عورت گن کی دروازے کے پاس کھڑی تھی اور اچانک گائب ہو گئی شاہد کی سانسے تھم گئیں اس کے جسم میں خوف کی سڑی دوڑنے لگی اس نے فوراں گاڑی کی رفتار بڑھا دی اور شہر کی طرف باغن لگا دل میں خوف کی شدت اتنی بھڑ گئی کہ وہ راستے بھی پھولنے لگا آہیکار جب وہ شہر کے قریب پہنچا تو اس نے ایک پٹرول پمپ پر گاڑی روکی اور وہاں موجود لوگوں سے اس جگہ کے بارے میں پوچھا جہاں وہ عورت گئی تھی وہاں موجود ایک بزرگ شخص نے اس کی بات سن کر چوم کر کہا تم نے وہاں کسی کو چھوڑا وہ تو ایک پرانی حویلی ہے جہاں کئی سال پہلے ایک حاصل ہوا تھا وہاں ایک عورت اپنے بچے کے ساتھ رہتی تھی جو ایک راستے میں مر گئی اس کے بعد سے لوگ کہتے ہیں کہ اس کی روح وہاں بٹکتی رہتی ہے اور کبھی کبھار مسافروں کو اپنی سواری بنا کر واپس لے جاتی ہے یہ سن کر شاہد کے ہاتھ پاؤں سن ہو گئے اسے احساس ہوا کہ اس نے جس عورت کو اپنی گاڑی میں بٹھایا تھا وہ دراصل ایک روح تھی شاہد نے فوراں گاڑی سے گاڑی بگائی اور گھر پہنچا لیکن اس رات کے بعد سے وہ دوبارہ اس رات سے پڑھ نہیں گیا وہ ہمیشہ اس رات کو یاد رکھتا ہے اور دعا کرتا ہے اسے دوبارہ کبھی ایسی سواری نہ ملے شکریہ سواری چکوگاceğiz ۔